فریزر لگا ہوں اس میں جو چیز رکھو دعائی رکھو پانی رکھو اس میں ٹنڈا رہتا ہے جو فریزر کا سسٹم انہوں نے دیئے ہوئے یہ بھی بہت بہترین ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاکستانی ٹرک آج ہم آپ کے لئے ڈاؤن فرنگ ٹرکز کا ریویو لے کر آئے ہیں جو کہ چائنیز ٹرک ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ دس ویلر ٹرکوں کے مکمل ڈیٹیل بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس کی پرائز بغیرہ بھی بتائیں گے طالف ویرینٹ یہاں پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں شوروم میں جس میں یہ ٹریلر بھی شامل ہے ٹریلر کے ساتھ ساتھ یہ ٹرک کے لئے ڈمپر کے لئے آپ اس کو ٹینکر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دو سو اسی ہارس پاور ہے اور جو پرائیم موور ہے ٹریلر کے لئے وہ تین سو پچھتر ہارس پاور ہے مزید انفورمیشن کے لئے ہم چلتے ہیں بھائی زمین شاہ سے جو ہمیں ان ٹرکس کے حوالے سے مکمل ڈیٹریل دینے والا ہے آپ نے خود بھی ٹرک چلائے ہوئے آپ بھی چلائے ہیں انشاءاللہ تین چار سال چلائے ہیں دو سو اسی ہارس پاور جو گاڑی ہے نا یہ ڈمپر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹینکر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بلکہ ٹرالی میں بھی زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں بلکہ ٹرالی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے خرچی کے لئے آج سے بھی ٹیک ہے دسویلر میں بھی کامیابی ٹیک ہے اور بریک اس میں کون سے ہے بریک ہے پی ایس بریک ہے پریشر والا صحیح بریک ہے ایم بریک لگا ہوا ہے اس میں پاڑی علاقی کے لئے بریک کے لئے آج سے ٹیک ہے چلے ہمیں اندر سے اس کی کیبن چیک کروائیں شو بھی چیک کروائیں یہ ہم گاڑی کے اندر آ چکے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں چینے اس کی یہ جو شیشے ہیں یہ آٹومیٹک ہیں آپ کو مکمل ویو مل رہا ہے نیچے کا اور یہ بھی انہوں نے میرر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا میرر بھی چھوٹا والا دیا ہوا ہے پیزر لگا ہوا ہے اس میں اچھا زبردست اس میں جو چیز رکھو دعائی رکھو پانی رکھو اس میں ٹنڈا رہتا ہے بہت زبردست ہے اس کا یہ اس کا ٹھول ہے سامانی لیے پیتر کیلیاس رکھنے کے لئے سسٹم ہے یہ اس میں ٹھنڈا گرم ہوا دون ہوا تھا اچھا زبردست مطلب آپ کو کپ اولڈر میں بھی اگر آپ یہاں پہ پانی کولڈنگ جو بھی چیز رکھتے ہیں آپ اسے گرم رکھنا چاہتے ہیں یا ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو سولد دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فریزر کا سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے یہ بھی بہت بہترین ہے مجھے یقین نہیں تھا پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں تھا اس میں فریزر بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ سپیر کیلئے ہے یہ سپیر لیٹ لگا سکتا ہے یہاں پر آپ سوچ لگائیں سپیر لیٹ کا اور اس کے بعد سے اس لیٹ کو کہیں بھی آپ میگنٹ کے ذریعے چھپا سکتے ہیں ہم اس کی قیمت پوچھنے کے لئے جا رہے ہیں مین آفیس تاکہ آپ کو اس پرائیم موور کا اور ٹرک کا جو کہ دو سو اسی ہارس پاور ہے اس کی قیمت بھی بتائے جائے ان کے مین آفیس آ چکے ہیں اسلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے خیریت سے ہیں جو آپ کی یہ ٹرکس ہیں دو سو اسی ہارس پاور اور جو پرائیم موور ہے تین سو پچھتر ہارس پاور اس کی کیا قیمت ہے یہ دو سو اسی جو آج کا ریٹن کپنی کا ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے کیش پہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے دو سو اسی ہارس پاور جو کہ ٹرکس میں ٹینکر میں اور ڈمپر جس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بیسٹ ہے بہترین ہے ہمارے پاس اپنے استعمال میں تقریباً ترٹی یونٹ ہے اور پٹوں میں یوز کر رہے بلک میں یوز کر رہے اور ڈمپرز میں بھی یوز ہو رہے ٹھیک ہو گیا اور جو پرائیم موور ہے اس کے بارے میں بھی ہمی توڈی ٹیٹل جو تین سو پچھتر ہیں ٹریلوں میں یوز ہو رہے اس میں آئل سیکٹر میں بہت زیادہ یوز ہو رہے اور ابھی بلکر میں بھی بہت زیادہ اور اس کی کیپسٹی کیا ہے وزن کی آپ کتنا کتنا ٹن اس پر لوڈ کر سکتے ہیں دونوں گاڑیوں کے بتائیں دو سو اسی میں پینتیس ٹن سے چاڑیس ٹن تک ہم لوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پرائیم موور میں پرائیم موور میں یہ ٹریلے میں چلتا ہے پینت سٹھ ٹن سے لے کر ستر ٹن تک پہاڑی علاقوں کے لئے بہترین پرپامیس دے رہے ہیں اور فیول کنزمشن بھی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جو آپ کی ٹریلیس ڈیلرشپ ہے ہساکینٹ ہسن عبدال میں اتحاد گوڈز کے نام سے آپ اپنے کسٹمر کو کیا کیا سہولت پروائیڈ کر رہے ہیں ادھر ہمارے پاس ٹریلیس ہے اور اس میں ہمارے پاس ہر قسم کیس پرپارٹ وغیرہ سب کچھ مل رہے ہیں اے ٹوزی سارا مل رہے ہیں سروس بھی دے رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہو پرائیم منسٹر سکیم آیا ہوا ہے وہ گورنیمنٹ نے لانچ کیا ہے وہ بہت کم ریٹ پہ دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے بک کرائے ہوئے ہیں اس مہینے میں تقریبا ہمارے پندرہ یونٹ بک گئے ہیں ٹھیک ہے صرف اس شوروم سے اس شوروم سے کہ جو پارٹس ہیں کیا پورے پاکستان میں آسانی سے اویلیبل ہیں ماشاءاللہ پارٹس تو ہمارے پاس اپنے اس ایریے کے لیے سارے اویلیبل ہیں کوئی اشار زناس کم ہوتا ہے تو ہم پورن اپنے ہڈابیس سے کراچی سے رابطہ کر لیتے ہیں وہ مل جاتا ہے تو آج کل ڈائو وغیرہ سرویس ہیں دوسری تیسری دن آ جاتے ہیں اگر کوئی چیز کرنے لیکن بہر کے بہر چیز ادھر اویلیبل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ ہمارے پاس اس کا جنرل فارس ہے ٹو ایٹی کا اور یہ جنرل فارس ہمارے پاس اویلیبل ہے میرر بھی آپ کو ہم دے سکتے ہیں گول بھی سیڈ بھی اور جو فرانٹ والے وہ بھی ہمارے پاس جو گندارہ کے جنرل فارس ہے یہ ہم وہ مختلف جگہوں پر پارسل بیجواتے ہیں جب کون کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ضرورت ہے تو وہ ہمیں ایسی پیسے یا ایک ہونڈ نمبر سے ٹرانسپورٹ کرتے تھے پھر ہم وہ بس کے درو اس کو بیجواتے دیتے ہیں صادقہ بات تک بیجواتے ہیں اور ورنٹی شدہ یہ ورنٹی شدہ ہمارے پاس ہے جنرل فارس ہے کلچ سلینڈر ہے جو ٹو ایٹی اور سیونٹی پائیب میں یوز ہو رہا ہے اپنے موبائل سے بھی آپ کو تسلیح کر سکتے ہیں کہ یہ جنرل ہے یا نہیں یہ ہمارے پاس کلچ بوسٹر ہے یہ بہت سارے گھڑوں میں یوز ہو رہے ہیں تو یہ کلچ بوسٹر ہمارے پاس جنرل فارس آویلیبل ہے پسٹم آپ سے مانگے پاسد تو آپ بھی بجواتے ہیں ہاں پاس چیز ہم یہاں تک کڑا پینی بھی بجواتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ